اسلام علیکم آج میں آپ کو چنے کے ڈال کے حلوے کی رسی بھی بتانے جا رہی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک کے پیچ کو لائک کر لیں یہ انگریڈینس ہیں ڈال کو اچھی طرح سے دھو کر ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں اب پانی پھینک دیں اور ڈال کو دودھ کے ساتھ اوبال لیں یہاں تک کہ ڈال گل جائے آدھا کلو ڈال لے لیے اور دودھیں ہاف لیٹر لے لیا تھا اب ہم ڈال کو پیس لیں گے گرینڈر میں ڈال کو اتنا پیسیں کہ وہ بلکل پیسٹ کی جیسی ہو جائے اب ایک کڑھائی لیں کڑھائی میں گھیڈ ڈال کر الائچی کڑھ کڑھا لیں کچھ میں نے اس کے سیٹ توڑ دی ہے الائچی چھے یا ساتھ لے لیں اب جو پیسی وی آدھا کلو چنے کی ڈال ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے گھی ہم نے دو کپ لیے تھے چولے کی آنچ ہلکی رکھیں اب پیسی ہوئی ڈال میں شکر اور کنڈنٹ ملک ملا دیں شکر ہمیں ایک کپ چاہیے ہوگی شکر ڈال کے ہم تھوڑا ساتھ اس کو چلائیں گے ہلوے کو پھر ہم ایک ٹن کنڈنٹ ملک ڈال دیں گے اس میں کیونکہ کنڈنٹ ملک میٹھا ہوتا ہے اس لئے ہم نے ایک کپ شکر لیے شکر اپنا پانی چھوڑ دے گی اس کو سلو آنچ پر ہلکے ہلکے پکاتے رہیں جب شکر کا پانی ڈال کے اندر خوشک ہو جائے ڈال بھی چھوڑ دے اور ایک دوسرے سے چپک جائے تو ہلوہ تیار ہو جاتا ہے اب ہم اس میں پستے بادام اور کوکنڈٹ ڈال دیں گے اور دال کو ہلکی آج پر پکاتے جائیں گے یہ ہلوہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا اور بھونیں گے اس کو اب ہم ایک ٹری لیں گے اس پر گھی لگائیں گے گھریز کر لیں گے اس کو ٹری کو اور اس پر ہلوہ ڈال دیں گے اور اس کو پھیلا دیں کسی چمچے کی مدد سے یا اپنے ہاتھ سے کر لیں کیونکہ ہلوہ گرم ہے تو ذرا خیال رکھئے گا اپنے ہاتھ کا اس طرح سے سیٹ کر لیں اب اس پر پسٹے اور بادام چڑک دیں اور اس کو ہلکا ہلکا ہاتھ سے دبا دیں اور دنگی سیٹ کر لیں جب ہلوہ گرم ہے تو وہاں پر پسٹے اور بادام اور دنگی سوڑیں گے اور دنگی سوڑیں گے اور دنگی سوڑیں گے اور خیال کردیں اس کارترین اسکے اگر آپ کو ریسیپی کے انگریڈینس نہیں سمجھنے آئے ہوں تو آپ ریسیپی کارڈ میں انگریڈینس دیکھ لیں اور اس کی کونٹیٹی دیکھ لیں اگر میری ریسیپی پسند آ رہی ہے آپ کو تو ضرور لائک کا بٹن پریس کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مزیدار چنی کی ڈال کا حلوہ تیار ہے بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے موسیقی موسیقی